لیٹائمز میں خوش آمدید قطر نے ہندوستان کے آٹھ سابق فوجی افسران کو رہا کر دیا ہے جن کو وہاں فانسی کی سزا سنائے گئی تھی جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے قطر کے جنسی نے گرفتار کیا تھا اور قطر کی عدالت نے فانسی کی سزا ان لوگوں کو سنا دیا تھا جس کے بعد بہت بڑا معاملہ ہو گیا تھا بھارت کی سرکار پر تنقید ہو رہی تھی بھارت کی سرکار پر ان کو بچانے کا دباو پڑھ رہا تھا لیکن آج صبح صبح بھارت کی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ قطر کی سرکار نے ان آٹھوں کو رہا کر دیا ہے وہ بھارت پہنچ گئے ہیں جن کو فانسی کی سزا سنائے گئی تھی پچھلے سال یعنی اکتوبر دوہزار بائیس میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انڈیا نیوی کے سابق آٹھ افسران کو قطر کی سرکار نے گرفتار کر لیا ہے ان پر جاسوسی کا الزام ہے اگلے دنوں یہ خبر سامنے آتی ہے کہ سبھی لوگ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے الزاہرہ العالمیہ نام کے کمپنی میں کام کر رہے تھے جو نیوی کے لیے جہاز استعمال ہوتے ہیں ان کے پارٹ پرزے یہ کمپنی بناتی تھی اور اس میں بھارت کی نیوی کے سابق آٹھ افسران کام کر رہے تھے سینئر اوڈو پر یہاں رہا چکے تھے اس کے بعد مارچ میں جب وہاں عدالتی کاروائی شروع ہوئی جس کے بعد انڈیا میں بڑا معاملہ ہو گیا تھا بھارت سرکار پر تنقید ہو رہی تھی نرندر موڈی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا بڑھ گیا تھا یہاں کے وزیر خارجہ کے لیے بھی مشکلیں سامنے آنے لگی تھی اس کے بعد پھر قطر کی طرف سے دوسرا فیصلہ آتا ہے عدالت کا کہ اس میں ان کی پھانسی کی سزا کو ختم کر دیا گیا تھا لیکن قید کی سزا کو برقرار رکھا گیا تھا راج صبح صبح یہ خبر سامنے آتی ہے کہ قطر نے ان تمام کو ریلیس کر دیا ہے وہ بھارت لوٹا ہیں اور اس سے وجہ سے اس کو بھارت سرکار کی ایک بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے قطر کے بھارت کے ساتھ اچھے رشتے ہیں اچھے تعلقات ہیں حالانکہ کئی معاملوں میں بھارت اور قطر کے درمیان کچھ انبن بھی ہوئی ہے لیکن ایسا کچھ سامنے نہیں آ سکا نہ دونوں طرف کی سرکار نے اس کا شکوا کیا کہ ہمارے تعلقات خراب ہیں نپور شرمہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانب گستاخی کی تھی اس کے خلاف تجالس کا سلسلہ شروع ہوا قطر پہلا ملک تھا جس نے بھارت کے سفیر کو بلا کر جواب طلب کیا تھا یہاں کے نائب صدر جمہوریہ کے ساتھ ایک پرام کو کینسل کر دیا گیا تھا اس کے بعد دوسرے ملکوں نے آواز اٹھائی تھی لیکن بھارت کے طرف سے خاموشی بڑھتی گئی تھی یہ کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا یعنی یہ ظاہر کرنا کی کوشش کی گئی تھی کہ قطر اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ نورمل ہیں اور اب قطر نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کا اظہار کرتے ہوئے یا بھارت سرکار کی باتوں کو مانتے ہوئے آٹھوں سابق نیوی افسران کو رہا کر دیا ہے اس کو بھارت سرکار کی ایک بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نرندر موڈی کے سپورٹر ہیں ان کے حامی ہیں یا وہ پترکار جو ہر بات میں وزرازم نرندر موڈی کی تعریف کرتے ہیں آج وہ ان تمام لوگوں کو اپوزیشن کے رہنماؤں کو یا انٹی موڈی جنرلسٹ کو ٹرول کر رہے ہیں کہ نرندر موڈی سرکار کی سفارتی کامیابی پر وہ چپ کیوں ہیں وہ کیوں ٹوئٹ نہیں کر رہے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو کیا لگتا ہے کمن سیکشن میں ضرور لکھیں